پردیس میں ہائی کورٹ کے عادیس کے بعد اب نئے بدلاؤ کے چلتے ہیں تریس تریہ پنچائی سامانی نیرواشن کا آرکشن ورش 2015 کے روٹیشن سے ہی ہوگا ایسے میں 2015 میں جو سیٹ جس جاتی کے لیے آرکشت ہوئی تھی اس بار کی چنو میں وہ سیٹ اس جاتی کے لیے آرکشت نہیں کی جائے گی جس کے سمند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جلہ پنچائیتی راج عدکاری ہیمانسو سے کچھاکور نے بتایا ایکی گرام پردھان بلوک پرمک اور سب ہی پنچائیتوں کے وارڈوں کا آرکشن پرستاؤ 18 و 19 مارچ میں تیار کیا جائے گا 20 سے 22 مارچ تک آرکشن آونٹن سوچیوں کی انترم سوچی کا پرکاسن کیا جائے گا اس کے بعد 22 اور 23 مارچ تک آپتیا درج کرانے کا موقع دیا جائے گا جس کے بعد 24 و 25 مارچ کو ان آپتیاں کا نستارن کر کے آرکشن کی انترم سوچی 26 مارچ کو چاری کر دی جائے گی اس سمبت میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہو جیلا پنچائیتی راج اتکاری ہیوانشو سے کٹھاکور نے کہا کل رات میں مطلب دیر رات دس بجے کے آس پاس ساسن کے دوارہ ماننے اس نیائیلے کا جو ڈیسیزن آیا تھا نردیس آیا تھا اس کے کرم میں ساسن کے دوارہ 33 یا پنچائیتی راج ویوستہ کے آرکشن کی نئی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اسی کے انترمہ ہم لوگ آج سے کام پرارم کر دیئے ہیں اور اس کا پرکاسن انتیم پرکاسن 20 سے 22 تک کے بیچ میں کرنا ہے اور 20 سے 23 تک آپتی مانگائی جائے گی اور 24 تک آپتی کا نستانہ کرا گیا 25 تک انتیم پرکاسن کیا جانا ہے اور 26 تک اسے نیدیسالے جو ہے بھیج دیا جانا ہے تو اسی ساسن کے جو بھی گائیڈ لائن ہے اس کا کرم میں ہی ہم لوگ کاریو بھی کر رہے ہیں کب تک کتنے دن تو کے آرچھت سوچی انتیم پرکاسن جو ہے یہ 20 سے 22 کے بیچ میں ہونا ہے تو جب ہم لوگ کر لیں گے ہو سکتا ہے 20 کو یا 21 تک ہم لوگ اسے کوشش کریں گے کہ اس کی انتیم سوچی پرکاسن کر دیجائے ہیں یہ جیسے کہ پہلے بھی تھا ویسے ابھی بھی ہے جیلا پنچائت آدھیکچ پت کا جو آرکشن کا ونٹن ہوتا ہے وہ نیردیسالے ساسن ندھائیت کرتا ہے ساسن کے دارے وہ ندھائیت کیا جا چکا ہے اور باقی جو ہے پرمک پتوں کا پردھان پتوں کا اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جگہ کے پی ڈی سی میمبرز ہے گرام پنچائت وارڈ ہے ان سبوں کا جو آرکشن اور یہاں سے ندھائیت ہوتا ہے جیلے سے جیلا پنچائت وارڈ میمبرز کا بھی جیلے سے ہوتا ہے اسی کے تحت ہم لوگا بھی کار کر رہے ہیں اور اگلے تین دن میں جہاں تک ہے کہ انتیم پرکاسن کے پرکریہ پوری کر دی جائے موسیقی